مبارک وان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ یہاں پیش ریف لائے تو جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ پاکستان میڈیکل افیسیشن اور وائی ڈی اے دونوں کی جائنٹ ایکشن کمیٹی کی اپیل پر ڈاکٹرز کی جو اردال ہے جو پہلے ٹوکن سٹرائک تھی پندرہ مارچ سے ٹوکن سٹرائک ہوئی تھی دو گھنٹے کے لیے دس سے بارہ مجھے تر کے لیے اور اس کے بعد اکیس مارچ سے ٹوکن سٹرائک جو ہے یہ کمپلیٹ سٹرائک میں کنورٹ ہو گئی ہے اور اس کے دوران جو سرفسس مطلب ہیں وہ صرف اوپیڈیز من ہیں امرجنسی میمریز بقائدگی کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں اور اس ہفتے سے ہم نے اس سٹرائک کو تھوڑا سب مزید بہتر کر کرنے کے لیے امرجنسی سرفسس کو انہانس کیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے جتنے بھی میڈیکل سٹرٹیفکیٹ ہیں جس میں ڈرائیونگ ایسانس ہو گیا میڈیکل فٹنس سٹرٹیفکیٹ ہو گیا ایجنٹ ایس سٹرٹیفکیٹ ہو گیا اس کے علاوہ زج کی سٹرٹیفکیٹ ہو گیا یا معذوری سٹرٹیفکیٹ ہو گیا ان سٹرٹیفکیٹ کے بنانے پہ فیشل آلام نے ان کی پابندی لگائی ہے کہ اس طرح کے سٹرٹیفکیٹ بھی اردال کے دوران نہیں بنیں گے یہ ہم سٹرٹیفکیٹ کا جو دوسرا تیسرا فیشل ہے جس میں ہم نے آکر اسی سٹرٹیفکیٹ بھی بند کی ہیں اور نیکسٹ فیشل میں ہم انشاءاللہ اگر گورنمنٹ ہمارے مطالبات پر جو کہ تشنیم جائز اور تشنیم شد ہے اگر ان پر گورنمنٹ کوئی اس پر رضا مندی ان پر ظاہر نہیں کرتی تو پھر ہم تیسرے فیشل میں شاید انڈو جو سرفسس ہم دے رہے ہیں ان کو مطلب کریں گے اور ساتھ ساتھ جو میڈیکل لیگل سرفسس ہوں گی جو کوئی می میڈیکل لیگل ہے جس میں خاص طور پر بطور خاص پوست مارٹنگ شامل ہوتے ہیں تو پھر ہم اس پر بھی پابند اگلے ہفتے سے شاید ہمیں مجبوراً کہ میڈیکل لیگل کیسے پر بھی ان کو بند کرنا پڑے گا البتتہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عوام سفر کرے امرجنسی سرفسس ہم دے رہے ہیں جو بھی مریض امرجنسی میں آتا ہے وہ باقائیتی سے چیک ہوتا ہے اور اس کے ٹیسٹ رہا ہوں جو چیز بھی بسالک سے سپیڈیس دیکھتا ہے می� جو بھی ٹیسٹ رہا ہوں جو بھی صورت ہو امرجنسی پتہ چل رہی ہے باقی اوپیڈیز بند ہیں اور اوپیڈیز کے بانگ ان کے ساتھ 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 یہ چیزیں بھی بند ہیں اور نیکسٹ انشاءاللہ اگر یہ چیزیں ایمپرووڈ نہ ہوئیں گورنمنٹ نے کوئی رسپان نہ کیا تو پھر ہم انڈو سفیسز بھی مطلب کرتے ہوئے میڈیکل لیگل کیسے اور پوسٹ مارٹم گارہ پی بھی یہاں ہم اس کو بند کرنیں گے